اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے محمد حاشم اور آپ دیکھ رہے ہیں الکیدر ٹی وی آج میں اپنے بھائی کے گھر آیا ہوا تھا تو ایک چھوٹا سا کھلونہ تھا وہ پڑھا ہوا تھا اس کو وہ پہنگنے لگے تھے تو میں نے چیک کی ہے کھلونہ تو ٹھیک ہے اس کے سیل نہیں ٹھیک تو میں نے کہا اس کو سیل چینج کر دیں تو اسی لیے آج میں نے نہ میکسیول کے سیل لے لیے اور اس کو میں نے کھولنا چاہا تو جب میں کھولنے لگا تو پتہ چلا گھر میں تو کوئی پیچکاس نہیں ہے تو میں نے کہا یہ تو ہر گھر میں نہیں ہوتا اس لیے پھر میں نے یہ نائف کا استعمال کرتے ہوئے اس کو کھولا تاکہ آپ بھی اس جگھاڑ سے اپنے کھلونے کھول کے ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے اس میں آپ اپنا ہاتھ بچا کے رکھیں یہ اب ہم اس میں جو اس کے سیل ہے وہ انسٹال کر رہے ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں اس میں تین سیل جو ہیں وہ کو ڈالے جاتے ہیں یہ دو چلے گئے اور اب ہم جو ہے تیسرا سیل اس میں لگا دیا ہے اب آپ دیکھیں ہم نے جیسے اس کو کھولا تھا پھر ہم اسی طرح اس کو جو ہے بند کرنے کی کوشش کریں گے لیکن احتیاط ضروری ہے کیونکہ گھر پہ آپ یہ نہ ہو کہ یہ بچے بھی جو ہے وہ کھولنا شروع کر دیں تو اس لئے آپ نے کسی بڑے نے اس کو بڑے دھیان کے ساتھ نائف کے ساتھ اس کو کھول کے پھر دوبارہ بند کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سکریو ڈرائور ہے تو یہ سب سے اچھا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس کو کھول کے ٹھیک کر دیں یہ ہمارا لبک کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے ہم نے اس کے جو سیل ہیں وہ لگا دی ہیں اور اس کے جو اوپر سکریو ہے اس کو ٹائٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو چلا کے چیک کریں گے یہ دیکھ کر یہ چل گیا ہے اب ہم اس کو چیک کریں گے تو یہ ہم نے اس کو رکھ دی ہے بھوڑ کے اوپر یہ چل رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ارہام ارہام سے چل رہا ہے اس میں سیل کا کوئی نقص نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ ریگستان میں ہونے والا ایک چوہ ہے یہ چوہ تھوڑا سا آگے جاتا ہے پھر پیچھے جاتا ہے جسے بچے دیکھ کے ڈر جاتے ہیں اور پھر اس کو دیکھ کے ہنستے ہیں تو یہ اپنے اوپر والے کھول کے ساتھ اپنے آپ کو چھپا بھی لیتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ بڑے رام کے ساتھ یہ چلتا ہے کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے جاتا ہے اب یہ دیکھ کے اس نے مکمل اپنے آپ کو چھپا لیا ہے تو کیسی لگی ویڈیو روز سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو اللہ حافظ